بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر اکیس یا ایہاں ناس اعبدوا ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ترجمہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا تمہیں اور جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزدار بن جاؤ سورہ بقرہ آیت نمبر اکیس کی تفسیر ان آیات میں اسلام کے بنیادی مقاصد یعنی توحیر صداقت قرآن اور حقانیت نبوت وغیرہ پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے اسلام کیونکہ کسی خاص قوم ملک اور وقت کا دین نہیں بلکہ تمام بنینوں انسان کا تا قیام قیامت دین ہے اس لئے عام خطاب سے دعوت دی جا رہی ہے یا ایوہ الناس اے تمام انسانوں توحید ربوبیت سے توحید علوہیت پر استدلال قائم کیا جا رہا ہے نعمت اجاد اور بقا کا ذکر فرما کر ثابت کیا کہ وہ وحدہ لا شریف ہے یعنی تم اپنے لب کی عبادت کرو کیونکہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اگر وہ کرم نہ فرماتا تو تم فنا کی دنیا سے وجود کی دنیا میں کیسے آ سکتے پھر اس نے مزید کرم یہ فرمایا کہ تمہیں پیدا کر کے تمہارے آرام و اسائش اور حیات و بقا کے سارے سامان خود فراہن کر دیئے اگر وہ تمہیں صرف پیدا کر کے چھوڑ دیتا اور اپنے لطف و انائت سے تمہارے رزق اور اسائش کا انتظام نہ فرماتا تو تم پیدا ہوتے ہی ہلاک ہو جاتے اب جب کہ تمہارا وجود بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے اور تمہاری زندگی اور وقا بھی اسی کی نظر رحمت کی محتاج ہے اور کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہیں جب اجاد و ربوبیت میں وہ وحدہ لا شریف ہے تو علوہیت میں کون اس کا شریف ہو سکتا ہے جب لا خالقہ الا اللہ اور لا ربہ الا اللہ کو تسلیم کرنے میں انکار کی گنجائش نہیں تو لا محالہ لا الہ الا اللہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا اور جب اس پر ایمان محکم ہو گیا تو لا معبودہ الا اللہ پر بھی یقین راسق ہو جائے گا تو ثابت ہوا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات پاک ہے جو ہر لحاظ سے وحدہ لا شریف ہے توحید کے نازک اور پچیدہ مسئلے پر قرآن کا استجلال آپ نے ملاحظہ فرما لیا کتنا فطری کتنا سادہ ہے اور اس کے باوجود کتنا محصر اور یقین پرور ہے ایک انپڑ عامی ایک عالم ایک محقق اور اسرار کائنات کے سمندر کا ماہر غواث سب یقصہ طور پر اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اس کے مقابلے میں فلسفہ و حکمت کے صحائف میں توحید کے دلائل پڑیے فنی مشغافیوں پچیدہ استلاحات مقدمات کی ترتیب کا پریشان کن شکر آپ کو مرعوب تو کر دے گا لیکن یقین کی دولت سے آپ کا دامت خالی ہی رہے گا یہی قرآن کا اعجاب ہے جس نے چودہ صدیوں سے دانشورانہ نے عالم کو حیرت و استعجاب میں مبتلا کر رکھا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر بائیس ترجمہ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت اور اتارا آسمان سے پانی پھر نکالے اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے پس نہ تھراؤ اللہ کے لیے مدز مقابل اور تم جانتے ہو سورہ بقرہ آیت نمبر بائیس کی تفسیر اندارت کا مفرد ندن ہے جس کا مانی المثل المثاوی یعنی وہ شخص جو کسی جیسا بھی ہو اور مخالف بھی ہو مشرقین کے بتوں کو اندارت کیوں کہا گیا اس کی وجہ اللہمہ بیزاوی تحریر فرماتے ہیں لئنہم لما ترکوا عبادتہ الہ عبادتہ وسموہ آلیہتن کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دی تھی اور شرف ان بتوں کی عبادت ہی کرتے تھے اور ان کو الہ یعنی خدا بھی کہتے تھے سورہ بخرا آیت نمبر تیس وَإِن كُنْتُمْ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ أَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ترجمہ اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے برگزیدہ بندے پر تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلالو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو سورہ بقرا آیت نمبر تیس کی تفسیر یہ دلیل ہے قرآن کریم کے کلامِ الٰہی ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یہ چیلنج صرف عرب کے شعراء اور بلاغاء کے لئے نہیں بلکہ عرب و عجم کے سب منکرین کو دیا جا رہا ہے اسلام کے دشمنوں کے لئے یہ کتنا آسان طریقہ تھا کہ تین آیات کی ایک صورت بنا کر قرآن کے اس چیلنج کا جواب دے دیتے اور اس طرح قرآن نبوت اور اسلام کی صداقت اور عظمت کو یکدم ختم کر کے بیق کرشمہ سہکار کا منظر دکھا دیتے لیکن چودہ صدیوں گزر چکی ہیں اور شرک و غرب کے بدخواہ اپنی بیچین خواہشوں لگتار کوششوں اور کاوشوں کے باوجود اس چیلنج کا جواب آج تک نہیں دے سکے اور نہ قیامت تک دے سکیں گے جیسے قرآن نے پشین گوئی کر دی ہے تو اب کسی انصاف پسندی ہوش کے لیے یہ ماننے میں انکار کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جس عبد مقرب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ رسول ہے اس ایک آیت میں قرآن کے کلامِ الٰہی ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی ایسی دلیل پیش فرما دی جس کے سامنے بڑے بڑے سرکش مخالفوں کی گردنیں جھک گئیں سورہ بقرہ آیت نمبر چوبیس فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکوگے تو ڈرو اس آگ سے جس کا اندھن انسان اور پتھر ہیں جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر پچیس وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَار كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَأُطُوبِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحْرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ترجمہ اور خوشحبری دیجئے انہیں جو ایمان لائے اور کیے نیک عمل کہ یقیناً ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں جب کھلایا جائے گا انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل تو صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے کھلایا گیا تھا اور دیا گیا انہیں پھل صورت میں ملتا جلتا اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے صورہ بقرہ آیت نمبر پچیس کی تفسیر حق واضح ہو جانے کے بعد حق کا انکار کرنے والوں کے لیے جو عذاب تیار کیا گیا ہے اس کے ذکر کے بعد ان لوگوں کا جو ایمان اور نیک عامال سے متصف ہیں اللہ تعالیٰ کی سرمدی نعمتوں کے مجدے سے خورسند کیا جا رہا ہے حضرت ماز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمل صالح وہ ہے جس میں چار چیزیں ہوں علم نیت صبر اور اخلاص اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جنت کی عبدی نعمتوں کا حقیقی مستحق وہ ہے جو ایمان اور عمل صالح دونوں سے متصف ہو یعنی جنت کے میووں کی شکل تو ایسی ہوگی جس سے وہ پہلے سے آشنا ہیں لیکن ان کا ذائقہ اور خوشبو بلکل نرالی ہوگی بلکل پاک و صاف نہ جسمانی علائشوں کا وہاں گزر ہوگا اور نہ اخلاقی عیوب سے ان کی سیرت کا دامن داغدار ہوگا ان انعامات کی بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ عارضی نہیں ہوں گے بلکہ اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ ان سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر چھبیس ان اللہ لا يستحیی ان يضرب مثلا ما بعودتا فما فوقها فاما الذین آمنوا فيعلمون انہو الحق من ربیهم واما الذین کفروا فيقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا ترجمہ بے شک اللہ حیاء نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیل چیز کی تو جو ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے اتری ہے اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کیا قصد کیا اللہ نے اس مثال کے ذکر سے گمراہ کرتا ہے اللہ اس سے بہتیروں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتیروں کو اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو سورہ بقرہ آیت نمبر چھبیس کے پہلے حصے کی تفسیر بے شک اللہ ہیا نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیل چیز کی علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مقصد یہ ہوا کہ کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لئے اگر مکھی مکڑی مچھر یا اس سے بھی حقیل ترین چیز سے مثال دینا ضروری ہو تو اللہ تعالیٰ کسی کے اطراعات پر در سے ایسی مثال کو ترک نہیں فرماتا سلیم التبہ لوگ تو مثال کے مفید ہونے کی وجہ سے تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہے اور وہ اطراعات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عجیب خدا کا کلام ہے جس میں مکڑی اور مچھروں کا ذکر ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 26 کے دوسرے حصے کی تفسیر اب دلال اسلح الحلاق دلال کا اصلی معنی حلاق ہونا ہے اور فسکن عرف شرہ میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمبرداری سے نکل جانا ان کی نافرمانی کی نویت اگلی آیت میں تفصیلاً بیان فرما دی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے توڑ دینا وہ رشتے اور تعلقات انفرادی اور اجتماعی جن کو محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے تقیبی حکم فرمایا ہے ان کو قطع کرتے رہنا اپنے جاہ و منصب کے لیے ظلم و ستم اور فتنہ و فساد برپا کرتے رہنا یہ ان کے کرتوت تھے اور جن کے یہ کرتوت ہوں ان کو ہلاکت و تباہی سے کیوں کر بچایا جا سکتا ہے سورہ بکرہ آیت نمبر ستائیس ترجمہ وہ جو توڑتے رہتے ہیں اہدِ خداوندی کو اسے پختہ باندھنے کے بعد اور کاٹتے رہتے ہیں اسے حکم فرمایا اللہ نے جس کے جوڑنے کا اور فساد مچاتے رہتے ہیں زمین میں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں سورہ بکرہ آیت نمبر اٹھائیس کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم علیہ ترجعون ترجمہ کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے سورہ بکرہ آیت نمبر اٹھائیس کے پہلے حصے کی تفسیر کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا از راہِ حیرت و تاجب کفار سے پوچھا جا رہا ہے کہ اتنی آفاقی اور انفوسی ظاہری اور باطنی دلیلوں کے باوجود وہ کفر کی جرت کیسے کر رہے ہیں سورہ بکرہ آیت نمبر اٹھائیس کے بقیہ حصے کی تفسیر حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں پہلی یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بیان مقصود ہے تو پھر موت کا ذکر کیوں کیا اس کا جواب تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ موت انسان کو پانی زندگی سے نکال کر عبدی اور دائمی زندگی کی طرف لے جاتی ہے تو یہ موت ہزار نعمتوں سے بڑی نعمت ہے دوسری قابل غور چیز یہ ہے کہ یہاں دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر ہے اگر قبر کی زندگی مانی جائے تو تین زندگیاں اور تین موتیں لازم آئیں گی اور یہ آیت کے خلاف ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سمہ یحییکم سے قبر کی زندگی مراد ہے کیونکہ اس کے بعد ارشاد ہے سمہ علیہ تو جاؤن پھر تم اللہ تعالی کی طرف لٹائے جاؤ گے یہاں سمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو تعقیب اور تاخیر کے لئے آتا ہے یعنی اللہ تعالی کی طرف لوٹنا اس زندہ ہونے کے بعد ہوگا لیکن اس کے بعد فورا نہیں بلکہ دیر کے بعد اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جبکہ قبر کی زندگی کو تشلیم کیا جائے اگر کہا جائے کہ سمہ یحییکم سے مراد حشر کی زندگی ہے تو پھر سمہ کے استعمال کا محل معلوم نہیں ہوتا کیونکہ جب قبروں سے اہلِ قبور اٹھائے جائیں گے تو فوراں بارگاہِ الہی میں پہنچیں گے کسی کو ٹالمٹول یا تاخیر کی اجازت نہیں ہوگی یہ سب بحث اس وقت ہے جبکہ یہاں زندگی اور موت کے عدد کا حسر مقصود ہو حالانکہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ اور دیگر محققین نے تشلیح کی ہے کہ حسر مقصود نہیں کیونکہ حدیثِ صحیحہ میں چار پانچ دفعہ تک موت و حیات کا تقرار ثابت ہے بہرحال اس آیت سے کسی طرح حیاتِ قبر کا انکار ثابت نہیں ہوتا تمام اہلِ سنت کا یہی مذہب ہے کہ قبر کی زندگی حق ہے اور متعدد احادیثِ صحیحہ جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں حیاتِ قبر کو ثابت کرتی ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر انتیس ہُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَائِلَ السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ترجمہ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا انہیں سات آسمان اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر انتیس کے پہلے حصے کی تفسیر وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب آئندہ رکوع میں انسان کی پیدائش اور اس کو خلیفت اللہ کا منصب عطا کیے جانے کا ذکر آ رہا ہے اس لیے اس سے پہلے اس کے شرف اور اس کی عظمت کا بیان فرمایا کہ زمین اور اس کے شکم میں پنہا بے پایاں اور بیش قیمت خزینے لہ لہاتے ہوئے کھیت اور رسیلے اور رنگیلے پھلوں سے لدے ہوئے ترسل باغات اونچے پہاڑ اور گہرے دریا رنگ برنگ پرندے اور گونہ گونہ چپائے یہ سب کچھ اسی کی خدمت گزاری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اسے چاہیے کہ ہر چیز کو اپنے تصرف میں لائے اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنی خدمت لے لیکن جادہ حق سے بھٹکے ہوئے انسان کی پستی کا کیا کہنا کہ اس نے مخدوم ہوتے ہوئے اپنے چاکروں کو اپنا مطلوب بنایا بلکہ بعد نے تو انہیں خدائی کے تخت پر بٹھایا اور ان کو اپنا مخدوم اور مطاب بنا کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے کیا اس سے بڑھ کر بھی کسی بے انصافی کا تصور کیا جا سکتا ہے آیت کے اس حصے نے انسان کو اپنے بلند مقام سے آگاہ کیا اور اس خود فراموش کو جنجھوڑا تاکہ وہ اپنے چہرے سے زلط اور رسوائی کی گرد تاف کر لے سورہ بقرہ آیت نمبر انتیس کے بکیہ حصے کی تقصیح اس طوا کا صلح جب الہ ہو تو اس کا مانی قصد کرنا متوجہ ہونا ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ زمین کی تخلیق اس کے بعد ارادہ خدا بندی آسمان کی افزینش کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے اسے ایسے درست فرمایا کہ اس میں کوئی کمی اور کدھی باقی نہ رہنے دی ان آیات سے علم تخلیق کائنات کی تفصیلات اور جزیات کا بیان مقصود نہیں بلکہ غرض یہ ہے کہ انسان کائنات سماوی اور جی میں غور کرے اور اس کو نیست سے حق کرنے والے کی قدرت کا اطراف کرے اور رب قدیر نے اس کی بغاہ اور آسائش کے لیے جتنے مکمل انتظامات کیے ہیں ان سے جائز فائدہ اٹھائے اور اس کی ان ان آیاتیں بے پایاں کا شکریہ ادا کرے یہاں پر سورہ بخرا کا تیسرا رکو مکمل ہوا ہم personnel رکو مکمل ہے ہم با سورہ جینار ی ARE 미شک آپ ہے بسین موسیقی